بہاول پور چڑھیا گھر تیسے روز پھر بند مرکسی دروازے اور دفاتر کو تعلے لگا دیا گیا ہے ایک گیر سے ملاغمین کو داخلے کی اجازت جنوبی پنجاب کے واہن چڑھیا گھر کو بندے کر شہری مایوس حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ یہ ایک بڑا ریفریشمنٹ پوائنٹ ہے ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے یا آنے والے سیاہوں کے لیے تو جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا یہ زہو ہے تو ہماری حکومت سے ہی اپیل ہے کہ اسے جلدہ جلدہ سکھنا جائے ہم رہتے ہیں تو ملسی میں ہیں وہاں سے بھی دیکھنے کے لیے آتے تھے لیکن جب ہم ہی در آئے ہیں دیکھا تو یہ بند ہے گورنمنٹ کو جائی کہ اس بارے کچھ نہ کچھ سوچے اور ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائے ملتان میں اُلٹی گنگا بہنے لگی ریلیف دینے والے ادارے گیرہ فروشی پر اتارا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی آ مارکیٹ سے تیس سوپے پی کلو مہنگی گی کا یوٹیلیٹی ریڈ چار سو تیس سوپے مارکیٹ میں تین سو ستر روپے پی کلو فروش سارفین کا کہنا ہے آٹا غائب ہے ملنے والی اشیاب بھی غیر میاری ہیں پریشانی آٹا نہیں ملتا کل بھی سناکتی کار فیک دیے جو دھکے مکے لے کے جاری اجازتیوں سے ان سو آٹا مل جاتا جو بھی تین شریف ہے ان کو کھڑے ہیں سستی چیزیں ملتی ہیں تھوڑی سی پریشانی بہت ہوتی ہے آنے جانے کی لیکن سناکتی کار کے اوپر اترازات لگا دیتے ہیں سانو بڑی پریشانی ہیں بہت تینشن آئی پہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر چینی یعنی کے باہر اگر ایک سو تیس روپے مل رہے تو یہاں پر ایک سو چالیس روپے کلو مل رہی ہے جو گھی کا ریٹ ہے ساڑھے تین سو پچاس روپے کلو یعنی کے یہاں پر بھک رہا ہے اور ساڑھے چار سو روپے یہاں پر بھک رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کسٹمر آنے پر جنوبی پنجاب کے عوام ریلیف سے محروم یوٹیلیٹی سٹورز آخری امید وہ بھی دم توڑ گئے بہاورپور ڈی جی خان سمیت دیگر شہروں میں عام آرکیٹ کی نسبت یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء مہنگی خریداری کے لیے آنے والے سارفین پریشان شہنیوں کا کہنا ہے ریلیف برائے نام ہے عام آرکیٹ میں اشیاء سسے داموں دسیاب ہیں ریلیف کی پراہمی کے لیے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ ہم جب بھی آتے ہیں یہی پتہ چلتا ہے جی آٹا نہیں آرہا آٹا نہیں آرہا آٹا اگر ہفتے میں ایک دو مرتبہ آتا ہے تو ہم مزہور آدمی ہیں ہمارے لیے جو بھی ہم مزہوری کر رہے ہیں اگر مزہوری کر کے وہاں چھوٹی کر کے آتے ہیں تو ہمیں بھائیدہ نہیں ملتا ہر چیز دس روپے زیادہ پندرہ روپے زیادہ ہر چیز پہ باہر دکانوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں یہ بیلہ میرے پاس یہ پتی کا ڈبا ہے یہ دیکھیں ایک سو سیر پہ ڈبی پہ لکھا ہوا ہے یہ ایک سو نبی روپے لے رہے ہیں تو تین یوٹیلٹی سٹور پہ گیا ہے ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی ان کی خود ساکتہ انہوں نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں مگر عام دکان پہ جو ہے چینی ایک سو تیس روپے کچھ مل رہی ہے یہاں پہ یوٹیلٹی سٹور پہ ایک سو پچپن روپے ملتی ہے اور گھی بھی جو ہے وہ چار سو کچھ روپے مل رہے ہیں جبکہ عام مارکیٹ میں جو ہے بہت کام ریٹ ہے عوامی سواری جے پر بھاری یامان ہینی ایک مطبع پھر قیمتیں بڑھا دی وائی بی آر ون ٹو فائی سی سی کے تمام مارڈلز پر اٹھارہ ہزار روپے قیمت بڑھا دی نئے قیمت چار لاکھ اکتر ہزار روپے مقرر نئے قیمتوں کا اطلاع کر دیا بھیک مانگنے کے لیے بیرون ممالک جانے والوں کے خلاف کاروائیاں ایف آئی اے لیگل ایکسپرٹ ملتان محمد ارسلان خان کہتے ہیں قانون کے مطابق چودہ سال قید ہو سکتی ہے ایجنٹ کو بیس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے میا چننو تولمبا موسنوال چھبکلہ میں خاد نایا بلیک میں خاد فروح ڈیلرز کی لوٹ مار جاری گندم کی پسل خاد نا ملنے کی وجہ سے متاثر انتظامی دفاتر تک محدود ہے کسانوں کا الزام آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپی خاد نہ ملنے پر کسان بوٹ کے رہنماؤں کا شدید ردیعمل لیا میں دورانے پریس کانفرنس صدر جنوبی پنجاب چودہی آسیم گجرہ کا کہنا تھا خاد نہ ملنے سے گندم کی فصل شدید متاثر ہو رہی ہے خاد کی پراہمی ممکن نہ ہوئی تو دس روز بار احتجاج کریں گے پنس کی کمی میاوالی میں بس ٹرمینل کا کام سستروی کا شکار دوہزار اکیس میں شروع ہونے والا کام تحال پچاس فیصد تک ہی پہن سکا ستائیس کروڑ روپے میں سے چودہ کروڑ خرچ ہو چکے بارہ کروڑ روپے کے فنڈز ابھی تک نہ جاری ہوئے ملتان نے لاری اڈے پر گندگی کے ڈھیں تافون میں سانس لینا محال امراض پھیننے کا خدشہ لاری اڈے کی ابتر صورتحال پر شہری انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے انتظامیہ سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا خوشاب کے پارک جانوروں کے باروں میں تبدیل تفریق کے لیے بنا گئے پارکس میں مویشی چڑھنے لگے خودروں جھانیوں کی بھرمار بچے بڑے سب ہی پریشان انتظامیہ سے صورتحال پر نوٹس لینے کی اپیر خانے وال کے مکین سستی تفریحی سوہولیات سے محلوم شہر کے واحد سٹی پارک کی لائٹیں تک چوری ہو گئیں خودروں جھانیوں کی بھرمار پارک جنگل کا منصر پیش کرنے لگا بینچ اور جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کمیشنر دی جی خان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس انصداد سمونگ مہم خات کی دسیابی اور دیگر معاملات کا جائزہ ڈاکٹر ناصر وشیر کو اب تک ہونے والی کاروائیوں بارے بتایا گیا ڈپکی کمیشنر کوٹ اردو کی زیر صدارت انصداد دنگی اجلاس ہائی رسک یورین کانسل پر خصوصی توجہ دی جائے کسی قسم کی غفلت بیداشت نہیں کی جائے گی زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہونے کی ہدایے حکومت پنجاب وٹمنڈرو میں کیڈر کالج کی تکمیل کے لیے متحارے کمیشنر اور ڈی سی ڈیرہ غازی خان کا دورہ کام کا جائزہ لیا تعمیر فنڈز اور تکمیل کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ 62 کروڑ روپے فنڈز میں سے 58 کروڑ روپے لگ چکے ملک کو صاف رکھنے کے لیے صفائی صورتحال کی مانیٹرین چیئرمن ویس مینجمنٹ کمپنی کے مقلب علاقوں کے دورے ورکشوپ اور لینڈپول سائٹ کا دورہ گارڈیوں کو انسپیکشن کودہ ٹھکانے لگانے کی عمل کا جائزہ لیا ہنگامی صورتحال میں بہترین اقدامات کم نقصان سیویل ڈیفنس ملتان کے زیر اعتمام ٹریننگ سیشنز ہنگامی صورتحال سے نمٹنے بارے آگاہی دی گئی چیف انسٹرکٹر فہیم امداد کہتے ہیں جس کے بعد سیٹیفیکیٹس بھی تقسیم کیے جائیں گے گھر میں تیار روئی کی رضائی سردی کا توڑ سردی میں اضافہ ہوتے ہیں رضائیوں کی مانگ بڑھ گئی صادقاباد نے گزشتہ سال دو ہزار میں ملنے والی رضائی کی قیمت اڑھائی ہزار روپے ہو گئی دکاندار کہتے ہیں مہنگائی ہونے سے منافع کم ہو گیا ہے